ہیلو 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 کیسے ہیں دوستوں ٹھیک ٹاک مزیمے فیٹ فائن گائزن گرلز ہم اپنی دسکشن کمپیوٹر نیٹ ورکنگ کے بارے میں جائی رکھتے ہیں اور آج ہم دسکس کر رہے ہیں کہ دفرن پارٹس آف کمپیوٹر نیٹ ورکز کون سے ہوتے ہیں تو دوستوں آج ہم جو دسکشن کریں گے وہ ہے ہوم بیسٹ نیٹ ورکز کی کیونکہ جو گھروں کے اندر ہمارے پاس نیٹ ورکز آج کل بن رہے ہیں وہ کافی زیادہ سیمپل ہوتے ہیں تو آج ہم ہوم بیسٹ نیٹ ورکز کی دسکشن کریں گے تو دوستوں لیٹ سپوز کہ ہمارے پاس ایک ڈیسٹوپ پی سی ہے اس کے ساتھ جو ہمارا بھائی ہے اس کے پاس لیپٹاپ آویلیبل ہے ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں ہمارے جو ڈیڈ ہیں ان کے پاس ایک ٹیبلک پی سی اویلیبل ہے اور جو ہماری موم ہیں ان کے پاس ایک سمارٹ فون اویلیبل ہے تو دوستوں اب یہ تمام کے تمام جو ہمارے پاس ڈیوائیسز ہیں ان کو ہم انٹرنیٹ کے ساتھ کونیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان تمام ڈیوائیسز کو ہم چاہتے ہیں کہ صرف ایک ہی انٹرنیٹ کونیکشن کے ذریعے ہم ان تمام ڈیوائیسز کو انٹرنیٹ کے ساتھ کونیکٹ کر سکے ہیں یعنی کہ ہم انٹرنیٹ کے کونیکشن کی ریسورس جو ہے اس کو شیئر کرنا چاہے ہیں تو اس کے لئے دوستوں آج کل آپ نے نام سنا ہوگا ٹریپل پلے راؤٹرز کا جو کہ ایک نیٹ ورکنگ آپ ساملنے دیوائیس ہوتی ہے جو کہ آپ کو تین سرویسز پروائیڈ کرتی ہے یعنی کہ آپ کو وہ انٹرنیٹ کا کونیکشن پروائیڈ کرتی ہے آپ کے دیوائیسز کو اس کے ساتھ آپ کو وہ ٹی وی کی سرویسز پروائیڈ کرتی ہے یعنی کہ آپ آئی پی کے اوپر ٹی وی دیکھ سکتے ہیں اور نمبر 3 جو ہے وہ آپ کو ٹیلی فون کی سرویس پروائیڈ کرتی ہے تو اس وجہ سے اس طرح کی ڈیوائیس کو ہم ٹیپل پلے کہتے ہیں یہ ایک مارکٹنگ ٹرم ہے تو یہ ایک آپ ساملنے کہ یہ آپ کا ٹیپل پلے راؤٹر ہے یعنی کہ آپ کا راؤٹر اور مارڈم الگ بھی ہو سکتا ہے لیکن ٹیپل پلے راؤٹر جو ہوتا ہے اس کے اندر بیلٹ ان مارڈم بھی ہوتا ہے آپ کے پاس اس کے ساتھ آپ کے پاس یہاں پہ یہ سوچ کا کام بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ وائلیس راؤٹر کا کام بھی کرتا ہے تو یہ جو نیٹ ورک ڈیوائیسز ہوتی ہیں مارڈم، سوچ، راؤٹر یہ سب کی سب آج کل ہمارے پاس ایک ہی ڈیوائیس میں آ رہی ہیں اور اس کو ٹیپل پلے راؤٹر کا نام دیا جاتا ہے تو اس ٹیپل پلے راؤٹر کے ذریعے ہم یعنی کہ کوپر کیبل کے ذریعے اپنے ڈیسٹوپ کا اٹیچ کر سکتے ہیں اور اس کے جو وائی فائی کنیکشنز ہیں وائی فائی کا وہ ہمارے لیپ ٹاپ پلس ہماری جو ٹیبلٹ پی سی ہے اور پلس ہمارا موائل فون اس کے وائی فائی سروس کو یوز کرتے ہوئے انٹرنیٹ کے کنیکشن کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ جو ہمارے پاس یہ جو ٹیپل پلے کا ڈیوائس ہے اس کے ذریعے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ ٹیلی فون بھی کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہمارے پاس آر جے الیون کے کنیکشن کے ساتھ یہاں پہ ہمارا ٹیلی فون بھی اٹیچ ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا یہ جو ٹیپل پلے ہے یہ اس کے ساتھ ایک ریکارڈر لگا ہوا ہے جو کہ ہمارے ٹی وی کے ساتھ اٹیچ ہے اور اس کے ذریعے ہم انٹرنیٹ کے ذریعے ہی تمام کے تمام ٹی وی چینلز دیکھ سکتے ہیں اور اس ریکارڈر میں ہم چیزیں ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں اور یہ ہم ڈیفرنٹ ڈیوائس سے اس ریکارڈر کو یعنی کہ ریکارڈنگ کو ایکسس بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے یہ ہم ڈیٹر شیرنگ بھی اپنے نیٹ ورکس میں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس let's suppose گھر کے اندر ایک ہی پرینٹر ہے چھوٹا سا انکچیٹ پرینٹر اور وہ وائ فائ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس انکچیٹ پرینٹر کو بھی ریسورس کو یوز کر سکتے ہیں وائلیس کنیکشن کے ذریعے اور اس کے علاوہ ہم یو ایس بی کنیکشن کے ذریعے ہم اپنے دیسٹوپ کے ساتھ بھی پینٹ آؤٹس لے سکتے ہیں تو دوستوں یہاں پہ یہ جو ہمارا کمپیوٹر ہے ہمارا پرینٹر ہے ہمارا لیپ ٹاپ ہے ٹیبلٹ ہے موبائل فون ہے ریکارڈر ہے راؤٹر ہے یہ جو ٹپل پلے والا راؤٹر ہے اگر اس کے ساتھ ہمارے پاس مارڈم ہوتا یا پھر اسی کے اندر بیلٹ ان مارڈم ہے لیکن اگر الگ سے ہوتا switch الگ سے ہوتا اور basically یہ جو سب کے سب ڈیوائسز ہیں ان کو ہم نیٹ ورک کی چیرمینولوجی میں نوڈز کا نام دیتے ہیں یعنی کہ یہ سب کے سب نوڈز ہیں اور ان کے دمیان دیکھیں کہ کمیونکیشن کے لیے جو ہے وہ ہم یا تو وائرز کا یوز کر رہے ہیں کوپر وائرز کا یا پھر ہم وائف آئی کا یوز کر رہے ہیں تو یعنی کہ کمیونکیشن کے لیے جو ہم میڈیا یوز کر رہے ہیں وہ یا تو کوپر وائر ہے یا پھر آپ کی وائف آئی ہے تو وائف آئی اور جو ہماری کوپر وائرز ہیں ان کو ہم کمیونکیشن میڈیا کا نام دیتے ہیں تو ہمارے یعنی کہ نیٹ ورک کے تین مین پارٹس ہوتے ہیں کمیونکیشن میڈیا ہمارے نوڈز اور ہمارے نوڈز کے اندر ہی ہم جو ہمارے نیٹ ورکنگ کے لیے ڈیوائسز یوز ہو رہی ہیں ان کو ہم نیٹ ورکنگ ڈیوائسز کہہ دیتے ہیں تو دوستو یہ ایک سیمپل ہوم بیسٹ نیٹ ورک کے حصے ہیں ہم نے دسکس کیا کہ ہوم بیسٹ نیٹ ورک یا کسی بھی نیٹ ورک میں ہمارے پاس نوڈز ہوتے ہیں ہمارے پاس کمیونکیشن میڈیا ہوتا ہے کمیونکیشن میڈیا جو کہ وائف آئی بھی ہو سکتا ہے اور بیسکلی وہ کھوپا وائر بھی ہو سکتی ہیں اور اس کے علاوہ جو لیٹ سپوز یہ جو ہمارا راؤٹر ہے یہ یہ فائبر آپٹکس کے ذریعے انٹرنیٹ کے ساتھ جڑا ہوئے تو یہاں پہ جو ہمارا فائبر آپٹکس بھی ہے وہ بھی ہماری کمیونکیشن میڈیا کا حصہ ہے اس کا مطلب آپ کا جو کمیونکیشن میڈیا میں آپ کے یعنی کے ڈیوائسز کو آپس میں کس طرح جوڑ سکتے ہیں وائلیس کے ذریعے وائرز کے ذریعے اور اس میں بیسکلی کیبلز آ سکتی ہیں یعنی کی کیبلز وائرز ہی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ آپ فائبر آپٹکس کے ذریعے بھی اپنی ڈیوائسز کو جوڑ سکتے ہیں اور جو لاسٹ کمپننٹ ہے وہ بھی نوٹس کا ہی ایک حصہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ آپ کے ہوتے ہیں نیٹورکنگ ڈیوائسز جس میں آپ کے سوچز جو آفیسز میں یوز ہوتے ہیں مارڈمز جو کہ چھوٹے نیٹورکس میں یوز ہوسکتے ہیں راوٹرز وائلیس راوٹرز اور ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں اور ہم نے ڈسکس کیا کہ آج کل جو ہم آئے پاس ٹریپل پلے کے راوٹرز آ رہے ہیں ان کے اندر یہ تمام کے تمام فنکشنز بیلٹ ان ہوتے ہیں تو دوستوں تینکیو وائی مچ کہ آپ نے مجھے یہ جوائن کیا نیکسٹ ریٹوریل میں ہم ایک سیمپل آفیس نیٹورک کے پارٹس کو دیکھیں گے تو دوستوں ڈاٹ کام کو وزید کیجئے اور مجھے سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ٹریٹوریل میں